ہم لا کریں چڑھا کے اگر آستین کو تو ہم آسمہ سمائے تلردے زمین کو انہیں مصروں کی روشنی میں ایک سینئر شاعر اور ایک خوبصورت ترنم کا مالک جو آج جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں موتاج تارف نہیں جناب انظار سیتا پوری صاحب اس شخصیت کا نام ہے کہ ان کو سن سن کے جانے کتنے شاعر آج محفلوں میں کامیابی کی منزلوں کو تیہ کر رہے ہیں حاویل مبارک باد ہے آپ سبی حضرات بہت شاندار محفل ہو رہی ہے اور آپ اتنا تھکن کے باوجود بھی خوب سن رہے ہیں ایک بات کہنا بہت ضروری تھی مجھے کہ وہ شخصیت جو اس محفل کے بانی تھے آج ہمارے درمیان سامنے نہیں ہے لیکن ان کی روح ضرور یہاں آئی ہوئی ہے سب سے پہلے ایک سور فاتحہ ان کے لئے پڑھ دیں آپ بس میں اپنی بات شروع کروں گا اپس خار امام حیدر صاحب کے لئے پڑھ دیں حاضر کرتا ہوں ایک بطلہ جتنے شعارہ ہمارے سب نے شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے ایک یا دو اشار ضرور پڑھیں میں ایک مطلے سے آغاز کرتا ہوں مجھے فرمائے کربلہ مولا سے واپسی میں جب دوبائی پہنچے تو وہاں ایک پرام رکھا گیا جشن شہزادہ علی اکبر ایک مطلہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت تھی اس لئے میں بہتا ہوں یہ چار بلیا والی رات والی سنوات پڑھی ہے آپ میں بہت توجہ چاہتا ہوں ایک فکر ہے جو آپ کے ادھانِ آلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں شاید کسی قابل ہو سامنے بچوں کے لئے آج کرنا چاہتا ہوں بڑے ہم اس سے بہتر جانتے ہیں سرکار سعید الشہدہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے ہیں جناب علی اکبر کو یہیں سے ایک بات کہنے کوشش کی ہے شوارہ اکرام خفوضی توجہ چاہتا ہوں بھرے موٹر کیا سے پڑھ لاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں دلارے کی گود میں شمو صاحب نانا کا بچ پناہ ہے نوازے کی گود اگنارے ہائی بری رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو رنگ محفل کا ذرا اور بھی گہرا کر دو دادو تحسین سے یہ دور سنہرا کر دو نعرہ اس طرح کہو کان کے پردے پھٹ جائیں دشمنِ حیدرِ قرار کو بہرا کر دو نعرہ حیدری شکریہ حضرات شکریہ اکبر ہے اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں نانا کا بچ پناہ ہے نوازے کی گود میں نانا کا بچ پناہ ہے نوازے کی گود میں اکبر ہے فاطمہ کے دلارے کی گود میں شہر سنیے یرم صاحب توجہ چاہتا ہو اے بنت مصطفی 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 تیری آغوش کو سلام تیری آغوش کو سلام بہت توجہ دنیا رزق مصطفی 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 تجھے ہے در نہ ملے گا محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے بات ہو جہاں 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 تجھے حیدر نہ ملے گا محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا محشر میں شفاعت کو پیمبر نہ ملے گا ایک حدیث ہے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے تو جو چاہتا ہوں ملہا فرمائے در علم کا حیدر ہے نبی علم کا گھر ہے ارے تو اجھو چاہتا ہوں ملہا فرمائے در علم کا در علم کا حیدر ہے نبی علم کا گھر ہے نبی علم کا گھر ہے جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا اب وہ شیر پڑھتا ہوں جس کے لئے میں نے یہ مطلعہ شیر سنایا توجہ چاہتا ہوں مولا کی مدھا کے صدقے میں چاہے ملک ہو چاہے بیرون ملک ہو جہاں جہاں بھی گیا میں نے ویرانوں میں گفاؤں میں بھی علی علی کی آواز سنی کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں مولائی نہ ہو کوئی جگہ نہیں ملی ایک جگہ میں نے تلاش کی ہے اگر شاعری ہوئی ہو تو دعاوں سے نواز دیے گا جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا تو ہے ایک جگہ سنو میرے بچوں ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی ہے ایک جگہ ہے ایک جگہ عاشق حیدر سے بھی خالی عاشق حیدر سے بھی خالی کون دعوزق میں کوئی عاشق حیدر نہ بھی موسیقی 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 تو وہ چار مجھ سے ان کی روح کی خوشی کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں اور حکم بھی ہیں ان لوگوں کا اگر بیعدبی ہوگی نہ پڑھوں تو دیکھو اے انظار سنیے شمال دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں ان کے گھر جانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں ان کے گھر جانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ماذا اللہ رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اور اپنے منظر ڈالی ایک شیر حضرت کرنا چاہتا ہوں شاید کسی قابل ہو جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے ماذا اللہ جو جادہ ہو رحمت اللہ عالمی کے لوگ ہم سر بن گئے لوگ ہم سر بن گئے اور ہم نے آج تک کمبر کو پیچانا ہم سر بن گئے 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 جیتے رہی ہے مولا سلامت رکھتے دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن ازا خانہ نہیں جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن ازا خانہ نہیں رحمت اللہ علمی کے لوگ ہم سر بن گئے اور ہم نے آج تک کمبر کو پہچانا نہیں اور ہم نے آج تک کمبر کو پہچانا نہیں حضرات ایک مطلع اور ایک شور پڑھا چاہتا ہوں را فرمانے شاید کسی قابل ہو دیکھئے جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں ملتی ہے حضرات ایک مطلع اور ایک شور پڑھا چاہتا ہوں کردار محمد کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے 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 یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے یہ آل کا در ہے تو وہاں ڈھونڈ رہا ہے اب جو شیع سنانا ہے مجھے اس کے لئے میں نے مطلع سنانایا تو جو چاہتا ہوں خاص ہو اے دشمن زہرا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دھونڈ رہا ہے اے دشمن زہرا تو کہاں جا کے چھپے گا تجھ کو تجھ کو در زہرا کا دھونڈ رہا ہے تجھ کو در زہرا کا دھونڈ رہا ہے ایک شیعہ سنجھے اس کا پھر میں آپ کو ایک بدلہ اور دو شیعہ سناؤں گا خاص طور سے منع فرمالے جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے ملازہ کریں جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے افسوس افسوس وہ جنت کا مقام دھونڈ رہا ہے جس نے غم شبیر میں آسو نہ بہائے افسوس وہ جنت کا مقام دھونڈ رہا ہے حضرات ایک مطلع اور دو اشار اس کے بعد جیسا بھی آپ کا حکم گا میں پڑھوں گا آپ کو فرمائے سے بارہ سنیے شکریہ سنو میرے بھائی خاص طور سے سنو میرے بھائی خاص طور سے ابھی باقی ہے جیسا کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے کہا کہ سرخ پرچم رہ رہتا ہے سرخ پرچم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی انتقام بدلہ باقی ہے انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی دلوار ابھی باقی ہے انتقام شہ ابرار ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی دلوار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی دلوار ابھی باقی ہے شیر سنیے ازراد تو جو چاہتا ہوں ریایتوں میں خوشی تو جو چاہتا ہوں مرحبِ اصر کو مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید آخری حیدرِ کررہ مرحبِ اصر کو معلوم نہیں ہے شاید مرحبِ اصر کو آخری حیدرِ کررہ ابھی باقی ہے اور یہ شیر آخری حیدرِ کررہ ابھی باقی ہے میرے بھائیو آپ سب جانتے ہیں صرف یاد دیانی کی طور پر پیش کرتا ہوں کہ مولا حسین نے کربلا میں مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی صرف پانی لانے کے لئے کہاں کا ہے اس کو سامنے رکھیں اور شیر پیش کرنا چاہتا ہوں آخری حیدرِ کررہ ابھی باقی ہے بھائیو شیر سنیے گا بس جنگ عباس کی ہونی ہے بشکلِ قائم جنگ عباس کی ہونی ہے بشکلِ قائم جنگ عباس کی ہونی ہے بشکلِ مہدی جنگ عباس کی ہونی ہے بشکلِ قائم ملتوی جنگ علمدار ابھی باقی ہے جنگ عباس کی ہونی ہے بشکلِ قائم ملتوی جنگ علمدار ابھی باقی ہے ملتوی جنگ علمدار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے ہمارے شمو بھائی کا حکم ہے ایک کلام ہے میرا میں نے پڑھا ہے یہاں بہرحال میں پڑھنا چاہتا ہوں لایا تو کچھ اور پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے اور سب سے سکھ بھی گئے ہیں اس لئے میں دو مطلے اور دو شیر پڑھنیتا ہوں بہت اچھی بات ہے شکریہ لو سنو لو سنو ہم الفت شہ میں کہاں تک آگئے لو سنو ہم الفت شہ میں کہاں تک آگئے ارے لوٹنا مشکل جہاں سے ہے وہاں تک آگئے لوٹنا مشکل جہاں سے ہے وہاں تک آگئے مدہ کرتے کرتے مدہ کرتے کرتے قرآن کی زبان تک آگئے ہم زمین کے رہنے والے عاصمہ تک آگئے ہم زمین کے رہنے والے عاصمہ تک آگئے اور یہ شیئر شمو بھائی آپ کے حق کی تعمیل ہے شور ماتم سے ہوا جب بند دروازہ کوئی شور ماتم سے ہوا جب بند دروازہ کوئی بند دروازہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ قاتل کے مقا تک آگے شور ماتم سے ہوا جب بند دروازہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ قاتل کے مقا تک آگے ایسا لگتا ہے کہ قاتل کے مقا تک آگے اور یہ شیئر شاید آر اکبر کے لیے ہے خاص طور پر سکرا ہو شاید حاصل کلام شیئر ہو بہت توجہ چاہتا ہوں حضرت برچیوں سے مار تو ڈالا ہے لیکن کیا ہوا برچیوں سے مار تو ڈالا ہے لیکن کیا ہوا تم کو بستی کھا گئی اکبر ازا تک آئی برچیوں سے مار تو ڈالا ہے لیکن کیا ہوا سہینیت سنتاوات 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 تیدیت مردابا امریکہ مردابا میارے حیدرے برچیوں سے مار تو برچیوں سے مار تو ڈالا ہے لیکن کیا ہوا تم کو بستی کھا گئی اکبر ازا تک آگئے اور یہ آخری شہر اور اپنی جگہ لوں گا دعاوں کے ساتھ خاص طورت مردابا فرمائے تم کو جنت مردابا فرمائے تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے مگر ایک شرط ہے مگر ایک شرط ہے تم وہاں تک آ تو جاؤ مگر ایک شرط ہے مگر ایک شرط ہے تم وہاں تک آ تو جاؤ ہر جہاں تک آ گئے تم وہاں تک آ تو جاؤ ہر جہاں تک آ گئے شکریہ مگر ایک شکریہ موسیقی